بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسی ہو آورنسینر کی میرے سبسکرائبر ویورز آج کا ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہم بنا رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم کچھ سیاسی بات کریں گے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو گیپ کا علم ہے وہ اللہ پاک کے پاس ہے کسی انسان کے پاس گیپ کا علم نہیں ہے صرف انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اندازہ نے وہ اپنی دماغ سے اپنی سوچ سے باتیں سوچتا ہے اور لوگوں کو سناتا ہے اس وقت میں دوپ میں تھوڑا بیٹھا ہوں یہاں سردی کا موسم ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے لئے کی ویڈیو بنایا ویڈیو کا موضوع سیاست کے حوالے سے کیونکہ یہاں پہ اکثر لوگوں کی باتیں جو ہیں سیاست کی ہیں تو موضوع بھی ہم نے سیاسی لیا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ہم سمجھا دیں کہ اس میں جو ہم کہیں گے انشاءاللہ تعالی وہ ساری باتیں ہمارے سرزمین کے لئے ہمارے لوگوں کے لئے ہیں ایک بندہ بڑی ارمان اور بڑی امید رکھتا ہے اپنے پیوچر کے لئے اپنے فیملی کی پیوچر کے لئے اپنے بچوں کے لئے ایک پیملی کا سربراہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں پورا ڈسٹرک کے حوالے سے بات کروں ایک فیملی کا سربراہ جو اس گھر کا لیڈر ہوتا ہے اس کا اپنے بیوی بچیاں بچے اور فورا پیملی اس کا اپنا والد والدہ بین بائی اور اس کے امسائے ایک نمائندہ جو ہوتا ہے اپنا جو علاقے میں لوگوں کی سربراہی مسئلہ کر رہے ہوئے تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی جو ہے وہ ہمارے لئے جا کے بات کریں وہ ہمارے لئے جو ہے جو نمائندے ہیں الیکشن کمپین میں کام کر رہے ہیں کمپین چلا رہے ہیں تو بات کر رہے ہیں یہ ہی بندہ جو اپنا پیملی کا سربراہ ہے اس کا جو ویجن ہے جو سوچ ہے سب سے بڑی چیز اس کی صحت خود کی فورے پیملی کی اور اس کے علاقے کی جو ہے امسائیں ان کی صحت کا اور بات ہے کہ دوسری بات ہوتا ہے ایڈوکیشن کی تو ان کی اپنے بچوں کو اپنے بائیوں کو اپنے بینوں کو پڑھانا اپنے امسائیوں کو ایڈوکیشن کے لئے تیار کرنا ان کو جو ہے ایڈوکیشن دینا تیسری بات بے روزگاری بے روزگاری کی حوالے سے انسان کا سوچ ہوتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح اس لیڈر سے نوکری لے لوں یا ایسا کوئی فنڈ لے لوں ایسا کوئی منشور لے لوں تک کہ یہاں پہ جو ہے اس کا جو سالنا بجٹ بنتا ہے لیڈر کا اور روزگار کے حوالے سے تو سب لوگوں کو نوکریہ نہیں دی جاتی مردہ کم از کم ان کو روزگار کی مواقع دی جاتے ہیں ان کو کچھ فنڈ دی جاتے ہیں وہ اپنے سکیم میں وہ اپنے جو بناتے ہیں پیس ڈی پی جس ٹکے اس میں جو ہے ایسے چیز شامل کرتا ہے کہ گھری باوان میں ان کو فائدہ ملے جو خواتین ہیں بے نوجوان ہیں ان کو سکیم دیا جائے ان کو پیسے دی جائے سرکاری طور پر اور ان کو ایسے مواقع دی جائیں ایسے انہر سکے جائیں تاکہ وہ اپنا روزگار کر سکے چوتھی چیز انسان کی ذراعت ہے زمینداری ہے تو اس کے لئے سولر سسٹم کچھن گارڈنگ سسٹم اور گھر کے سامنے ہونی چاہیے جو فیملی ہے اس میں سلات ہوگا آپ کا مرچی ہوگا ٹاماتر ہوگا اور کجور کے درخت ہوں گے انار کے درخت ہوں گے سیو کے درخت ہوں گے انجیر کے درخت ہوں گے یعنی کچھن گارڈن ہر گھر کا ضرورت ہے آج کل اور وارٹر ٹینک سٹورج جو پانی سٹور کرتے ہیں گھر کے سامنے پانی کو سٹور کی اچانک بجلی چلا جائے دوپ جو ہے چپ جائے بادل آ جائے تو آپ کے پاس سٹور پانی ہونا چاہیے گھر کے سامنے سٹورج ٹینک یہ ضروری ہے اور جو ہے آپ کے پاس یہ ہونی چاہیے سولر سسٹم ہونا چاہیے کیونکہ بجلی بھی آج کل بہت مہنگا ہو گیا ہے تو لوگ جاگا سولر سسٹم کی طرف جا رہے ہیں باقی یہ ہے کہ انسان کی ضرورت بہت ہے انسان کا سب سے چیز آزادی ہے سوچ کی آزادی ہے زبان کی آزادی ہے اس کا چلنا پرنا آزادی اور انشاءاللہ تعالی یہی امید کے ساتھ ویڈیویں بنا رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں پسند ہوگی اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ تو زیادہ شیئر کرو گے شکریہ شکریہ شکریہ